بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں جس موٹیویشن شخصیت کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ان کا نام ہے ساجد علی صدپارہ جو کہ کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں ساجد کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے اور ساجد نے انیس سال کی عمر میں دنیا کی سیکنڈ انچی ترین پہاڑی کیٹو کو سری کیا جولائی دوہزار اکیس میں ساجد صدپارہ دوسری مرتبہ کھیٹو کو سر کرنے میں کامیاب ہوئے نومبر دوہزار اکیس میں ساجد صدپارہ ماؤنٹ ایوریس کو سر کرنے کی مہیم کے دوران بیمار ہو گئے تھے مگر ہمن نہیں ہاری ستمبر دوہزار بائیس میں ساجد صدپارہ نے دنیا کی آٹھمیں بلند ترین چوٹی کو سر کیا جو کہ نیپال میں واقعہ ہے جس کی بلندی آٹھ ہزار ایک سو تریسٹھ میٹر ہے ساجد نے ادھر کوئی بھی اکسیجن سلنڈر استعمال نہیں کیا اپریل دوہزار تئیس میں ساجد پہلا پاکستانی تھا جس نے دنیا کی دسویں بلند ترین چوٹی جس کا نام انہ پرانہ پہاڑ ہے جو کہ نیپال میں واقعہ ہے اس کو بھی بغیر اکسیجن سلنڈر کے سر کر لیا مئی دوہزار تئیس میں ساجد پہلا پاکستانی ہے جس نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو بینہ کسی اکسیجن سلنڈر کے اور کسی بھی دوسری مدد کے بغیر سر کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے ساجد علی صدپارہ کے والد صاحب کا نام علی صدپارہ ہے جو کہ خود ایک بہت بڑا نام ہے کوہ پیمائی کی دنیا میں ساجد کے والد دوہزار اکیس فروری میں کیٹو کو سر کرتے ہوئے لا پتہ ہو گئے تھے اور جولائی دوہزار اکیس میں ان کی ڈیڈ باڈی کو ریکاور کیا گیا تھا اور ان کے جو والد علی صدپارہ تھے پنتالیس سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے چلے گئے اور بہت بہادر باپ کے بیٹے ہیں اور انہوں نے اپنے باپ کا جو خواب تھا وہ پورا کیا ساجد علی صدپارہ اگر چاہتے تو جیسے ان کی والد کی ڈیت ہوئی تھی تو یہ صدمے کے ساتھ غم کے ساتھ پریشانی کے ساتھ گھر میں بیٹھ جاتے لیکن ہمارے لئے بہت بڑی موٹیویشنل شخصیت ہیں ہم نے ان کی زندگی سے سیکھنا ہے کیا سیکھنا ہے ہمت نہیں ہارنا محنت کرنا اور محنت کو کنٹینیوسلی جاری رکھنا یہ نہیں کہ اب میں کیا کروں مجھے سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے اب میرے پاس وسائل نہیں ہیں جو لوگ وسائل کا بہانہ بناتے ہیں جو لوگ محتاجی کو دیکھتے ہیں کہ میں بس دوسروں پر ڈپینڈ کروں دوسروں پر جو محتاج رہتے ہیں اور جو لوگ کوشش نہیں کرتے اور جو لوگ ناومیدی کی دنیا میں رہتے ہیں اور جو لوگ شارٹ کٹ کے چکروں میں رہتے ہیں اور جو لوگ حرام کا سوچ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ بس حرام کام کروں گا تو ہی میری زندگی بدلے گی ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ساجدلی صدپارہ سے سیکھیں بغیر اکسیجن سلنڈر کے نام لینا آسان ہے وہاں پہ باؤنٹ ایوریسٹ پہ اکسیجن کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے لیکن انہوں نے امپوسیبل کو پوسیبل کر کے دکھایا انہوں نے اپنے باپ کا جو خواب تھا وہ پورا کر کے پوری پاکستان کا جو سارے وہ فخر سے بلند کر دیا ہمارے لئے یہ باعث فخر ہیں اور یہ ہمارے ہیرو ہیں اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا آپ جو چیپ قسم کے بندوں کو اپنا ہیرو اپنا رول موڈل بنا کے پھرتے ہیں ایسی شخصیت کو اپنا رول موڈل بنایں جو خود ایک باہمت انسان ہیں اور ان کی عمر کتنی ہے 23 سے 24 سال اس عمر میں انسان ہمیشہ سہارے ڈھونڈتا رہتا ہے لیکن انہوں نے سہارا نہیں ڈھونڈا اور اپنے والد کی کمی کو کمزوری نہیں بنایا اور اگر چاہتے تو گھر پہ بیٹھ جاتے خوف زدہ ہو کر جب ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی تو یہ اپنے والد کے ساتھ ہی تھے اور اس طرح اپنے والد کو کھونا بہت ہی مشکل ہے انسان کے لئے ہمت رکھنا اور پھر کھڑے ہونا اور پھر سے اسی مہم پہ لگ جانا جس میں ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی ہو آپ ذرا امیجن تو کریں کتنا ہی باہمت انسان ہے مرد مجاہد ہے میں حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ساجد علی صدپارہ کو ستارہ امتیاز سے کم از کم نوازہ جائے جس نے ہمارا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ لوگ باہمت لوگوں کو کاپی کیا کریں اور باہمت لوگوں کو سٹڈی کیا کریں ان کی زندگی سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ انشاءاللہ زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے آپ کبھی بھی ایسے گھٹیا لوگوں کو کاپی نہ کریں فالو نہ کریں جن کی زندگی میں کوئی مقصد شامل ہی نہیں جو کہ ہر وقت ناؤمیدی کی باتیں کرتے رہتے ہوں ایسے لوگوں سے اشتناب کیا کریں دور رہا کریں ویڈیو پساندہ ہے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا ہماری حوصلہ ہو جاتی ہے آپ کے لائک کرنے